میرکو کم سے کم پانچ سے سازے آسیٹیٹی کی پروگرم تھی اس پر تین گئنٹے بعد میں نے پروڑن پیوز پیا تھا پانی پیا اور پیوز پیا اس کے بعد میں خود چل کے باغن بغیرہ گیا ہے میرکو کا بھی راہ مل رہا اسے اور ابھی میں مطلب ٹھیک حسوس کر رہا ہوں اور ابھی ہر بار جا رہا ہوں اپنے میں تو ابھی بڑیا لگ رہا ہے دوستو میرکو تھے ایسے لگتا تھا کہ ایسے میری جندگی ختم ہو گئی ہے اس بھماری کا بھی کوئی علاج نہیں ہے پر ڈاکٹر شاہب نے میرا بہت اچھا آپریشن کیا ہے نمسکار دوستو میرا نام ارگینتر سنگھ ہے ہم لوگوں ڈانکوڑ چھے ہیں میرکو کم سے کم پانچ سے سازے آسیٹیٹی کی پروگرم تھی تو میری باچی تو ایک کچھ دن پہلے ڈاکٹر تراغٹا کر چھے وہاں نے میرکو اسے ایسے بیبارشن جایا کہ یہ آپ کو سرجری کی ضرورت ہے تو میری انہوں نے کل سرجری کی تھی تو اس میں انہوں نے میرکو سرجری کے بعد تین گہنٹے کے بعد مج studios ڈاکٹر سرگیبہ جو سرجری کیا جہاں سرجری کی Forgive dis تو مجد میں جانس میں نے کل سرجتم ہو کہا ایک بڑا کیا رہا ہوگا ہوگا اسے کس کمال کر چنگ بڑا ہو vi تم پھارہ میں نے سوڑن کی اس پییا تھا کھاڑی پییا اور اس پییا اس کے بار میں خود چل کے بازوں بغیرہ گیا اور شام کو پڑھنے ہر آت کو تھوڑا سا کھچڑی لگے رکھائی بھی تو میرے کو بھی برکل تھی کسی سوڑے میں جنر کو کوئی دیکھت نیا پر ساتھ نہیں ہو رہی ہو بڑھا کو ساب دنے وال کرنا نمشکال لوستو میرا نام نتا جنتر سنگھ میں ڈھان کوٹ سے آیا ہوں اور میرے کو ایسا ڈیٹی کی پروڑم تھی اور یہ پانچ سے سال سے پروڑم تھی اور میں نے اس کی دعائی پیجیتا تھا اس سے میرے کو اور آم ملتا تھا تو ابھی پانچ سے سال تو میں ٹھیک رہا ہے اس کے بعد میرے کو دوارہ سے دعائی کھانے کے بعد بھی جیسے میں دعائی کھاتا تھا تو میرے کو اڑٹی کیسے لگتا تھا اور پورا دن بھوکڑی لگتی تھی تو نائی میں سوپ آ رہا تھا تو دوائی سے ہی میرے کو کوئی پرکنی پڑھ رہا تھا تو میں داکٹر چراب ٹھکل ہی سے میری باچی تو ہی ہے تو انہوں نے میرے کو بتایا کہ آپ کو میں نے رکوٹے میں گھر اپنی بیجی اور انہوں نے میرے کو بتایا کہ آپ کو سرجری کی گی روکتا ہے تو آپ میرے سے ملو آ گئے تو میں نے ان سے کنڈیکٹر کیا اور میں ان کے پاس ابھی ہمدہ باد میں آیا ہوں اور انہوں نے میری سرچری کی گیا میں نے میرے کو کبھی رام مل رہا اس سے اور ابھی میں مطلب ٹھیک محسوس کر رہا ہوں اور ابھی ہاری بار جا رہا ہوں اپنے میں تو ابھی بڑیا لگ رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا میں دنے باد کرتا ہوں اور ابھی اپنے گار جا رہا ہوں اسی سے نمشکار دوستو میرا نام راجندہ سنگھ ہے میرے کو سی سال سے پھائٹا تھا ڈھر نہیں ہے اور جی جی آر ڈی کی پرولم تھی جس کی بڑیا سے میں نہ تو سو پا رہا تھا اور نہ ہی میں کھانا کھا پاتا تھا ٹھیک سے تو سی سال سے میں ریگولر دوائی کھا رہا تھا جہ دن بھی میں دوائی بند کرتا تھا اسی دن ہی میرے کو پورا دن کھالنا مشکل ہو جاتا پورا دن جلن پڑتی رہتی تھی اور دوستو میرے کو ایسے لگتا تھا کہ ایسے میری جندگی ختم ہو گئی ہے اس بماری کا بھی کوئی علاج نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب نے میرا بہت اچھا اپریشن کیا ہے کہ میرے کو ابھی تقریب پتار تین ہوئی ہے سرجید گرائے ہو گئے تو ابھی میں بلکل ٹھیک محسوس کر رہا ہوں ابھی ٹھیک سے کھا رہا ہوں ٹھیک سے سو رہا ہوں ابھی پڑی ہے نید ابھی آجاتی ہے پھانا بھی ٹھیک سے کھا پا رہا ہوں تو میری ابھی آپ لوگوں سے میرے دوستوں سے میرے بہنیوں سے میری بہنوں سے یہ ہی بہنتی ہے جس کو بھی یہ پرولم ہے آپ ڈاکٹر چراغ تھکر جی کا جو پی امدہ وانمنٹ کا کلینک ہے ان سے بات چیت کیجئے اور اپنا ٹریٹمنٹ کرائیے اور اگر سرجری کے لیے بھولتیں سرجری کریں سرجری ہی ایک اس کا صحیح مکچار ہے اور سرجری سے آپ بلکل ٹھیک ہو جاؤ گئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ نورمل سرجری ہوتی ہے کوئی اتنی ہی نہیں ہے میں ایک آفتے کے بعد ہی چلنا پھرنا ضرور کر دیا تھا اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں سب کچھ سا بھی کرتا ہوں کوئی پرولم نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی